بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑے ہی فیصلے بھی جو ہے ہو چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پہ کس جماعت سے کس شخصیت نے جو ہے وہ براجمان ہونا ہے اس کے علاوہ چاروں صوبوں کی جو وزیر مزارتِ آلہ کے عوضوں کرسی پہ کس نے فائز ہونا ہے اس کا فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑی بات ناظرین اس میں یہ ہے کہ عوام کی جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کیا اس پر یہ تمام تاریلیکشن کی معاملات اور ایکسپیکٹیشن کے بعد حکومت سازی کی معاملات ادھر پائے ہیں یا نہیں یہ آج کے پروگرام میں بڑا امپورنٹ سوال رہے گا اپنے پینل کے ساتھ اور اس کے علاوہ ساتھ ناظرین بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے خطرات اور بڑے خرشات بڑے معاملات جو ہے وہ مزاری آم پھرا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ واقعی وفاق میں جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ نون لگ میں جو معاملاتیں کرنی ہیں کیا وزیر اعظم کی کرسی نون لکھی ہی ہو کے رہے گی اور پیپرز پارٹی نے راجن ایک بڑا یونیک سا گیم کھیلا ہے اس میں بڑی سادھی سے گیم ہے لیکن یہ گیم اتنی بھی کوئی سادھی نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کیابنٹ کا پارٹ نہیں رہیں گے بڑ ہم مسلم نے نون کا ساتھ دیں گے اور ہر طرح کا تعاون ان کو ہوگا لیکن کیابنٹ کا پارٹ نہیں رہیں گے کوئی بھی وزارت جو ہے وہ ہم نہیں رہیں گے انہوں نے انکار تو کر دیا لیکن اسی کے براث ہم انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کا دعویٰ کر دیا جس میں صدر کی اگر ہم بات کریں چیئرمن سینٹ کی بات کریں سپیکر غومی اسمبلی کی اور چاروں صوبوں کے جو گورنرز ہیں اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے سامنے اب تمام تر معاملات میں کیا پی ٹی ایم ون کے بعد پی ٹی ایم ٹو آنے جا رہی ہے یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا جو ایک انہوں نے کھوایا وہ مقام تھا وہ وا اپس پا لیا ہے تو کیا وہ حکومت پہ جو ہے وہ براجمان خود ہو سکیں گے یا نہیں سوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور ناظرین اگر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی وزارت نہیں لیتی پی ٹی ایم ٹو کا پارٹ پھر بھی بنے رہیں گے تو ایک جو ہمارے سیاستدانوں کا ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک اچھا مشغلہ ہے کہ جب حکومت ہاتھ میں آ جائے جب حکومت سنبھالی نہ جائے اور اس کے بعد ایک الزامات کا ملوہ چونکہ پرانی حکومت کی گ پی ٹی ایم ٹو آتی ہے تو اگر حکومت یہ معیشیت کو نہیں سنبھال پاتے عوامی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر باتے تو پیپلز پارٹی اپنے کپڑے جھاڑ کے سائٹ پر ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بزارتیں نہیں ہیں لیکن آئینی کرسیوں کے پر وہ فائز ہوں گے کیا یہی سنیاریو بننے جا رہا ہے یا نہیں ٹیکنیکل یہ سارے معاملات کو کس نظریہ سے لیکھنا چاہیے اس حوالے سے ناظرین آج کی پروگرام میں بات کریں گے مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے آج ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد صاحبہ نے جو کے چیئر پرسن ہے جمہو اینڈ کشمی ڈیموکریٹک پارٹی کی اس کے علاوہ ایڈوکیٹ قیصر رزوی صاحب نے میں جوائن کیا ہے اس کے علاوہ یاسر شیخ صاحب نے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور اپنے پروگرام میں اپنے معجز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے اور سٹارٹ وید ایڈوکیٹ یاسر صاحب یاسر صاحب پروگرام میں خوش آمدید اور فرمائیے گا یہ جو ایک انٹرو میں میں نے سنیلیو کھینچ دیا ہے کیا حکومت سازی کی معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ وزارت عظمہ کے لیے نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے نونی قیادت کرے گی اور پیپرس پارٹی انہوں نے آئینی عہدوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں تو ان تمام صورتوں میں جو پی ٹی آئی ہے وہ جسٹ کیپی میں اپنی گورنمنٹ بنائیں گے یہ وفاق میں جو ان کی دعوے ہیں وہ کیسے طرح سے پورے ہو رہے ہیں آئینی طور پر یہ معاملات کیسے دیکھنے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست جو ہے وہ دراصل ہاتھی کے دانت والی بات ہے کھانے کے اور اور دکھانے کے اور آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے ہیں تو جو کہ نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بکری سپیچ کریں گے اپنی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو سپیس نہیں ملی وہ جس چیز کے توقع کر رہے تھے اتنی کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے وہ سپیچ نہیں کی وہ اس کو اگرے دن پہ لے گئے اور جب تک مکمل انہیں گارنٹی نہیں دی گئی حکومت کی تب تک انہوں نے سپیچ نہیں کی جہاں تک آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی کہ وہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیں گی بزارتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں ان میں دراصل کوئی ریالٹی والی بات نہیں ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے کیا نون لیک اتنی ہی بے وکوف ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی گردم لے کے تو اس کے بعد پھر ہاتھ کڑے کر دے گی وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی اور پیپلز پارٹی بلکل جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہوگی آپ دیکھیں گے اور دوسرا پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سپیکرشپ اور اس کے ساتھ چیئرمنٹ سینٹ یہاں پہ بارگیننگ ہو رہی ہے اور جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق پریزیڈنٹ شپ ان کی کنفرم ہے صرف جو آپشن دی گئی ہے وہ یا تو چیئرمنٹ سینٹ کی ہے یا پھر سپیکر قومی اسمبلی کی ہے ان دونوں میں سے بھی ایک حدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہا ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو آٹھ سے دس وزارتوں کی آفر کی جا رہی ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سو نشستیں لے کے بھی وہ جو ہے وہ پی ایم کے حق دار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے ابھی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل رحمان صاحب سے جو ہے وہ ہاتھ پڑھایا آگے لیکن ان کی خود چھے سے ساتھ سیٹس ہیں تو جب جن کے اپنے بندے جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں پندہ سے بیس لوگ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک سو سولہ جیت رہے کے بعد کس میں سے جو ہے وہ پچی سے تیس لوگ جو ہے وہ آڑیٹ ہی نکل چکے ہیں اتنے ہی لوگ اور اپنے جو اڑان بڑھنے کے لیے تیار ہیں تو میرے حیال میں جو ہے وہ پی ٹی آئی صرف اگر کے پی کے میں بھی حکومت بنا لے تو وہ بھی بڑی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایٹی تھری وہاں سے ہیں اور پچیس تیس وہاں سے بھی نکل جائے تو اس کے بعد وہاں بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے تو نظر تو یہ ہی آ رہا ہے کہ وفاق میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لگنون پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن میں گورنٹ بڑھائے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دراصل آسیف علی زرداری صاحب کی انڈر ہے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ وہ چار پی پی کے پریزیڈنٹ ہیں بداوال بھٹو صاحب جو ہے وہ تین پی پی کے اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلہ سادی ہے وہ آسیف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے اور آسیف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پرانے پلیئر ہیں وہ جلدی جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ اور امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اس ان حالات کو سمجھے اور اپنے جو تعمیری کردار ہے اس میں وہ کردار ادا کرے پاکستانی سیاست میں نہ کہ ہر وقت لڑائی جگڑے میں پڑھ کے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں اور دوسروں کو بھی تنگ کریں ملک کا سوچیں عوام کا سوچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈوکیٹ قیسر صاحب پروگرام میں خوش آمدید آج جو سوال میرے تھے ایڈوکیٹ یاسر صاحب سے سیم کسٹن فور یو کیا کہیں گے سوالے سے آپ اس پلار رفمانیو میں تو یہ ہوں گا کہ پی ٹی آئی کو واقعی ہی ساتھ دینا چاہیے لیکن ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں جو پاکستان کو اندھیرے راہو پل دھکیلتے ہیں پاکستان کا ڈیڑھ سال میں انہوں نے ستیہ نارس کر دیا ہے اور پاکستان میں جو دہشتگردی کی گئی ہے وہاں ان لوگوں کا ساتھ وہ پی ٹی آئی کیسے دے آپ کے سامنے سارے حالات و واقعات ہیں الیکشن ہونے تک کیا ہوا الیکشن ہونے کے بعد جب ریزلٹ ہے اور رات کو کیا ہوا اور پھر فارٹی فائم جو ہے اس کو انہوں اور کر کے بچہ ہر پیپر میں دیتا ہے امتحان اور ریزلٹ جو ہے وہ ساند پاس کا دے جائے بچہ فیلو پھر یہ کون سا طریقہ ہے کانسیچوشن کی دھدیاں اڑائیں گے یہ بندے کے پیچھے لیول پلین فیلڈ کا نام لے کے انہوں نے پتہ نہیں کیا سکھیا کر دیا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا کسی قسم کے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی سٹیبلٹی نہیں آئی اور انہوں نے سارے اداروں کا صدیہ ناس کر دیا تو پی ٹی آئی کیسے ان لوگوں کا ساتھ ہے جن کو ڈیڑھ سال میں دیکھ چکے ہیں اور پھر فضل الرمان فضل الرمان سے اتحاد نہیں ہو رہا فضل الرمان جسٹ ہمارے مارچ میں شریک ہو رہے ہیں جماعت اسلامی ہمارے ساتھ شریک ہو رہی ہے اور یہ لڑائی کو ہے یہ انہوں نے ڈکا ڈال رہا ہے ووٹوں پر عوام کے ووٹ پر ڈکا ڈال رہا ہے اس آپ کے سامنے ہر بندہ جانتا ہے اور اس ڈاکے کے خلاف پی ٹی آئی فضل الرمان جی ڈی اے جماعت اسلامی ٹی ایل پی جب یہ گڑیوں میں انشاءاللہ سٹرائک کریں ہیں اتجاج کرنا حق ہے کیسے انہوں نے کیوں کیا ہے کیا ان کا ڈاکہ تسلیم کر لیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا رمجم اتجاج کرنے سے کیا ہوگا مل جائے گی آپ انہوں کا پورت دیکھیں جی حکومت گرانا مقصد نہیں ہے کبھی بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ واپس دیا جائے جو ووٹ چوری کیے گیا وہ واپس دیا جائے فارٹی فارم کس لیے ہے اس کو سامنے رکھیں رضایل ڈیکلیئر کر دیں کیوں نہیں کرتے یہ سارے جو ہیں سارے سوار ملے ہوئے ہیں اداروں سمیل یہ سارے ادارے سنسرے سے ملے ہوئے ہیں اور فضل الرمان کے بقولتے انہوں نے بہت زیادہ پیسے لیا ایک ایک سیف جیتانی کے لیے یہ ہے آپ کی کسان چینوں نے کر دیا وائیڈ میڈیا میں امریکہ نے کل بھی کہا ہے کہ یہ داندلی جو ہے یہ داندلی زیادہ الیکشن اس کی تحقیق کرائیں وہ مرد دیکھا ہے کہ یہ داندلی ہوئی ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے اندر پھینکا گیا ہے یہ مریم نواز کے مقابلے میں جو اٹھا ایمر اس کو اٹھا اس کو پرچہ کر دیا گیا اور اس کو امال دار دیا گیا ہے یہ کون ہے یہ پرکستان ہے یہ کسر صاحب بلکو ٹھیک میں نے اس کو اٹھا کرنا چاہوں گا اچھا قیصر صاحب مجھے ایک گوم نٹ دیں گے پہلے نبیلہ صاحب کو پرگرام میں خوش آمدید کہلیں اور ان سے بھی چونکہ اس سوال کا جواب لے لیں اور پھر آپ کی جانبی بڑھوں گی کیونکہ قیصر صاحب کے جواب میں بڑے سوالات چھپے ہیں اس سوال ایسا ہے نا قیصر صاحب نبیلہ صاحب پرگرام میں خوش آمدید اور بتائیے گا یہ ایک سنیریو میں نے انٹروں میں بیان کیا اور اس کے لئے یاسر صاحب جو فرما رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پر ایوش بہت اچھا ہوتا کہ آج ہم بیٹھ کے پر جو جو پبلک منڈیٹ تھا پبلر پبلک کا جو منڈیٹ تھا اگر وہ جنونلی وہ اس کو ایکنالیج کیا جاتا تو یہ ایک عوامی حکومت کا قیام عمل میں آتا تو ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اتنا جو ہے پبلک منڈیٹ آیا اور ڈی لائٹ رابری اس کے اوپر کر دی گئی اور کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایک ایک مزاق بن گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر تو جتنی اس کی مزامت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ جو بھی جمہوری ملک ہیں جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ ووٹ کا حق دینا اور یہ الیکشن کے ذریعے اپنی جو قیادت ہے اس کو منتخب کرنے کا حق دیا جاتا ہے اور اس سے جہاں ڈیموکریسی سٹرنٹھن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نظام ملک کا جو نظام ہے ریاست کا جو نظام ہے وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں لیکن ہم نہ جانے کب سیکھیں گے ہم ہر دور کی اندر ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی پرانی جو شراب ہے نئی بوتلوں میں بند کر کے ہم پبلک کو بے بکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ اب اس ساری کی ساری ایک فنوامنا جو ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جیسے کرے گی جیسے چاہے گی بیسے ہوگا تو وہ لوگوں نے اس چیز کو توڑ دیا اب میڈیا کا دور ہے آپ گلگت سے بیٹھ کے بات کریں آپ چترال سے بیٹھ کے بات کریں آپ کشمیر کے کسی دوردراز علاقے سے بیٹھ کے بات کریں ہر ایک کی اپنا رائے ہے ہر ایک کا اپنا ویو ہے اور ہر ایک کی اپنی چوہس ہے اس لیے یہ چیزیں دبائی نہیں جا سکتی جہاں تاکہ اس وقت حکومت بننے کی بات ہے وہ حکومت تو اگر پی ٹی ایم بناتی ہے تو کیا فرق ہے یا کیا اس سے کوئی خیر کی توقع ہم کریں گے کہ اس سے کوئی ملک کی بہتری ہوگی کسی کی نہیں کوئی ملک کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوگی ہاں وزارتیں کچھ پیپلز پارٹی لے جائے صدارتیں کوئی لے جائے اپنے لیے مراہت لے جائیں سب کچھ کر لیں لیکن پبلک کہا ہے اس ملک کی پیٹی آئی کو آنا چاہیے جی 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 پیٹی آئی کو آنا چاہیے پھر وہ معاملات سنبھالیں تو بہتری کی طرف جائے گا ملک دیکھئے پیٹی آئی کو اپنا جو آورویلمنگ مینڈیٹ ہے جو ان کی ڈی لائٹ رابری ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو واپس لینا چاہیے اس کے بغیر پیٹی آئی کو سٹرگل کرنی چاہیے کہ وہ اپنی وہ تمام تر سیٹیں واپس لے اور اس کے مطابق حکومت بنائے تاکہ وہ ٹو تھرڈ مجوریٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملک کے اندر کوئی بہتر لیجسلیشن کر سکے وہ عوام کے حق میں کچھ بہتر کام کر سکے وہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے اس طرح تو نہیں ہو سکتا اگر چاہے پیٹی آئی بھی آتی ہے ان کو بھی وہ بھی حکومت بنا لیتی ہے اور اگر پیٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ اگر بن جاتے ہیں کچھ اپنی غزارتیں لے لیتے ہیں تو یہ تو ان کا میں ہی سمجھتی کہ تریکی انصاف کے جو چیرمین عمران حان صاحب نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں اس وقت اتنی بڑی سٹرگل کی آئی نون ٹنگ سو کہ وہ آج جیل میں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آئی نون ٹنگ سو آئی نون ٹنگ سو آئی نون ٹنگ پوائنٹ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں یہ اجتماعات لگے ہیں اب یہ یہی وجہ ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ بندنے کی کیونکہ جہاں یہ لوگ جیت جائیں وہاں تو سب اچھا ہے اور جہاں ہار جائیں وہاں دانلی ہوئی ہے آپ نے اس پر رسپانس کرنا چاہوں گی کہ پلیز پلیز میں آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتی ہوں میری اور آپ کی کنفرنٹیشن نہیں ہے یہ کہنا چاہی ہوں کہ دیکھیں آج کا جو نوجوان ہے اس کی انٹلیکٹ کو اس پبلک سینٹیمنٹ کو انڈری ایسٹی میٹ کر کے جو ادارہ جو مکتبہ فکر اگر اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیسیجن لینے کی کوشش کرے گا وہ غلط کرے گا اور وہ اس میں فیل ہو جائے گا اس وقت تک بھی فیل ہوا ہے اور اس کا نقصام کیا ہے کوئی ایک سیاسی جماعتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی ملک سے بڑی نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کیا ایک پاکستان ایک اٹمک پاور نبیل صاحبہ یاسر آپ کو کمپلیٹ کرنے نے کمپلیٹ کرنے نے پہلاں کو یاسر صاحب جی 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 میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے یہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور اس کا نقصام ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کے کے پی کے میں آپ جیتے ہیں آپ بسم اللہ وہاں گورنمنٹ بنائیں آپ کے پاس مور دن ہنڈرڈ سیٹس ہیں آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ان کے ساتھ الہاق کر کے یا ان میں ایڈجسٹ ہو کے آپ اپنی میجورٹی ثابت کریں اور آگے حکومت بنائیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا اب جہاں تک بائید بائیدنباد کی فارم فورٹی فائیگ کی فارم فورٹی سے آمکی پر آکے وقزائیں کر کے عوام کو حراب کر کے اب یہاں پی بھی آپ کی حکومت بن سکتی ہے آپ نے کیوں کہا کہ جی میں تو نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھوں گا نہ نونڈلی کے ساتھ بیٹھوں گا یہاں تک کہ ان کے ساتھ آپ نے تین چار سال کیا کچھ نہیں گیا اس کے باوجود بھی آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم پیٹھنے کو تیار ہیں اور اسی بار دیکھیں اس طرح چھو پھر بات نہیں ہو پائے گی اگر آپ اپنی بھاری پہ بولیں گی تو پھر تو بات ہی ہے مجھے آپ ایک منٹ دے دیں آپ چھو پھر مجھے آپ کی بات کا جواب میں دوں گا آجا پھر یاسر آپ کو مجھے کو گھنے دینا نمیلا سائے آجا 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 مجھے صرف مجھے صرف ایک جی میری 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 گزارش یہ ہی ہوگی اپنے دوسروں سے کہ جی آپ یہ کی ضرور جو وہ حکومت بنائیں لیکن اس سے پہلے وہ میجرورٹی تو ثابت کریں نا وہ آپ کا حق ہے آپ کو کون روک رہا ہے اب آپ اگر کہتے ہیں جتنے ملین بھی لی ہیں کیا باقی جماعت پاکستانی نہیں ہیں کیا وہاں ان کو جو لوگوں نے ووٹ کیا ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں ان کا حق نہیں ہے یہاں پہ سادھ رفیق صاحب نے جو ہے وہ گریشیس لی جو ہے وہ accept کیا لطیف خوصہ صاحب کو ان کو مبارک دی میرے دوست بیٹھے ہیں وکیل صاحب بہن بھی بیٹھیں ہیں ہماری بار کا بھی یہی حسن ہوتا ہے کہ جب کوئی جیتتا ہے تو ہارنے والا پہلا ہار اس کے گرے مہت ڈالتا ہے تو کیوں ہم یہ آپ میں بیٹی آئی کی نہیں اگر مگر رینے میں آپ یہ بات مانے کہ یہ دلائٹ رابری ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے میرا 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 میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کوئی ایڈیس تو ہو نا میں آپ کے ساتھ ہوں جس جس جہاں بھی روبر شیئر میں اپنا اپنا بوٹ میں نے ڈالا جا کے پی ٹی آئی کے حق میں وہاں سے مجورٹی جو ہے وہ جا کے دے رہی ہے پی ٹی آئی کے بوٹ جیتے ہوئے بھی لگے آپ فارم فورٹی فائی دے رہے ہیں کہ آپ جیت گئے ہیں دوسرے دن آپ پوری رات سو جاتے ہیں آپ کے ساتھ میں جâwonے کے بھرام پھروا آپ پورٹی فائی دے راچے کے اندر اندر ہے یہی جی ہی ہے کہ یہ ہمارے پاس فارٹی فائی دے رہے ہیں ان کوinhoc 세� attack نہیں کیا جا رہا اور اس کو سامنے رکھ کر فیصل کر دیں ہم قبول کردیں ممنون نے صاحب التقاری کرلے کیا ہمارا فائل کریں گا اگر وہ ان ایلیکشن کمیشن میں فائل کرتے ہیں تو وہ دو سال لے جائے گا وہ فیصلہ کبھی نہیں کرے گا اس لیے حیث ان پارٹی فائی عزت نے ایسی تحصیلہ حال کا ہے یہ تو دو دن میں پورے فائلیں فائل کرتے ہیں کیوں نہیں کر رہے کریں فیصلے نہیں کریں گے کبھی ہم ہائی کورٹ اس لئے یہ ہمیں الیکشن کمیشن بھی نہیں کرے گا اس کے بعد یہ ہمیں سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے ہمیں پتہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ 45 پہ فیصلہ کرتے ہم قبول کرنے کو تیار ہیں 45 ہمارا نہیں بنایا ہوا 45 ان کا بنائے ہو چیف الیکشن کمیسر تو آپ کا ساتھ نہیں ہے آپ کا جناب یہ آج بلے کا نشانی بھی اس نے چھلے ہم ہمارا ہے وہ تو سپریم کورٹ بانی 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 تحریک انسان کی تصویر ہے وہ میں گھر میں لگی ہوئی ہے میں بڑاں کو پسند کرتا ہوں تو آپ لوگ کی ہوئے نا پھر کون الیکشن کمیشنر کی بات کریں چیٹ کمیشنر ادارے جو ہے نا میری بات سنیجے سارے ادارے عوام کے ریکشن سے ڈر گئے ہیں عوام کا جو ریکشن گیا ہے اگر اس کے ووٹ کو انہوں نے عزت نہ دی دیکھیں گرونڈ بھی ان کا پلیر بھی ان کے امپیر بھی ان کے ایک ووٹ اگر تو پیٹی آئی جیسے کہ ابھی کسی باتنے کو تیار نہیں ہے بانی تحریک انساف نے یہ کہا تھا بلکہ اعلان کیا ہر اپنے جلسے میں ہر اپنے کانفرنس میں کہ یہ چور ڈاکو ان کے ساتھ میں کبھی نہیں بیٹھوں گا ٹھیک ہے تو اگر تو اگر یہ بیٹ جاتے ہیں تو یہ یوٹن والا معاملہ نہیں ہو جائے گا کیا اس در سے پیٹی آئی جیسے کسی سے آتے ہیں وہ تو دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ جو یوٹن لیتے ہیں وہ عظیم لیڈر ہوتے ہیں پانشال وہ مولانا کو ڈیزل ڈیزل کہتے رہے اب خود گاڑی لے کے پہنچ گیا جی ٹینکی فل کرے ہماری یہ بات یہ ہے یہ سیاست میں نے آپ کو کھانے کے اور ہوتے ہیں آتھ دکھانے کے اور ہوتے ہیں آپ نے ایک اور بات نوڑ کی ہوگی کہ یہ جب مولانا فضل الرمان صاحب کے جو بیانات آئے ہیں ایک دو انہوں نے جب یہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا بیسلہ کی ہے سارا میڈیا جو ہے جو پہلے اس طرف تھا پی ٹی آئی کی جناب بندیں تو ٹوٹ رہے ہیں وہ حکومت بننے جا رہی ہے وہ سارا کسارا اٹھا گے جو ہے وہ اس وقت فوکل جو ہے وہ مولانا صاحب کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ اصل میں جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ پی ٹی ایم ٹو حکومت بن رہی ہے ٹھیک اگر تو علی امین گنڈاپور جیسے صاحب جو ہیں وہ سی ایم کے لیے ان کو عمران صاحب چوائز کریں گے تو پھر تو شاید مشکل ہو جا وہاں بھی ان کی گورنمنٹ بننا اچھے لوگ بھی ہیں وہ پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو کہ دلیل سے جواب دینا جانتے ہیں جو کہ عزت سے بات کرنا جانتے ہیں تو ان کو اگر وہ سامنے لے کے ہیں تو پھر ہی بچے تو ہوگی پی ٹی آئی کی اگر وہ اپنی واپسی اسی لائن پر چلیں گے جب امپائر ان کے ساتھ تھے جب سارا کچھ ان کے سامنے ہاتھ بانھ کے کھڑا تھا تو اب سر حالات چینج ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں ان کو ساڑھے تین سال دیئے گئے باگی سب کے ہاتھ پہ اوبان دیئے گئے ان کو کہا جی آپ پرفارم کر کے دکھائیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ان کو مجبوراں جو ہے وہ پھر دوبارہ سے انہی پلیئرز کے پاس واپس جانا پڑا انہی لوگوں کے پاس واپس جانا پڑا جو اس سے پہلے اس مل کو لے کے چل رہے تھے تو میری یہیں گزارش ہوگی جہاں تک میرے بھائی نے فرمایا کہ دو سال ہمیں الیکشن کمیشن لے جائے گا سپریم کورڈ لے جائے گا ہائی کورڈ لے جائے گا دیکھئے آپ کے پاس چار سال ساڑھے تین چار سال تھے نا آپ نے کیوں یہ جو ہے اس وقت قانون میں آپ نے اس اس نظام کو بدنے کی کوشش کیوں نہیں کی اب بات یہ ہے کہ یا تو دو ہی راستے ہیں یا تو آپ مسلم لیگ نون نے جد و جہد کم نہیں کی انہوں نے پانچ سال جہلا ہے نا سب بچ انہوں نے بیٹے سے تنہا نہ لینے کے باوجود بھی اپنی سزا جہلی رانہ سنا اللہ پہ آپ نے ایک اس کا ہیروین کا کیس دال دیا انہوں نے جہلا تو آپ برداشت کریں لیڈر اسی طرح بنتے ہیں خیصر صاحب خیصر صاحب آپ کو انوائیے کر جواب دے دیں پہلے تو ڈیزل کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو خیر میں تو مولانا فضل احمان صاحب ہی کہوں گی پہلے پہلے تو بزرگ انسان ہے دیکھنے ہمارا پہلے پہلے یہ دیکھا ہے دیکھنے ہمارا پہلے ہیں کہ ہمارا کے ساتھ کوئی علیس نہیں ہے ان پہلے کی حق پر بھی دکا مارا گیا جن کے لوگوں کے حق پر دکا مارا گیا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کا تفاتیہ تھا خیصر صاحب آپ کا بات کیا بھی انتائیز آنے ہیں وہ تا ترد دوبارہ اگر مولانا فردل احمان آپ کو بچ پکڑتے ہیں تو آپ کو بھی اس کی مزمت کرنی چاہیے انہوں نے دیڑ سال ان کو انہوں نے دیڑ سال ان کو انہوں نے دیڑ سال لیے کہا وہ بچارہ پریزیڈن نہیں پرنا تو اس نے کہا کہ ہماری طرف سوچے وہ باتیں بتائیں جو آپ لوگوں کے رونٹے خلی ہوئے ابھی مزید بتائیں گا انہوں نے کہا کہ گندہ پور دیکھیں جی گندہ پور پر میرے کا اسٹو کمپیر رانا حکیم صنا اللہ سے بہتر ہے جو رانا حکیم صنا اللہ صاحب ہے ان سے آپ بھی بہتر ہیں کہ رانا گندہ حکیم صاحب یہ ہے وہ سنبھال سکیں گے جس کو آپ انٹیرین منسٹر بنا رہے ہیں اور وہ ڈیڑھ سال انٹیرین منسٹر میں کام کر رہے ہیں اور اس کی فینگر یوں ہی رہی ہے اور صرف ڈنڈہ سوٹا اور پولیس کو استعمال کرتا رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے پھر امین گندہ پور کو ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جو 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 نائنصاف ہی ہیں ان کو بیلنس کرے ذرا ہمارے پاس بھی ایک اگھی موجود ہے پھر اگردہ پھر سنگرت میں ہم جواب دینا چاہتے ہیں ہم نے ڈیسایڈ کی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے کیونکہ یہ جو نپی ایم ایل این ہے یہ بہت بڑی خودپیشی کرنے جا رہی ہے اس کے پلے تو کام بھی نہیں ہے اور یہ مزید جو اپنے آپ کو یہ ختم کر بیٹھیں گے جو پیپرز پارٹی ہے اس نے کانسیٹوشنل ہو دے سارے لے لی ہیں اور وہ جاپی گورمنٹ ختم ہوگی جب پیٹی آئی جو ہے پی پی ادھر بھاگے گی تو پی ایم ایل این آپ جوڑ کے پیچھے جو منانے کی کوشش کرے گی جیسے مرد جو اپنی بیوی کو مراتا ہے وہ روٹ کر ایسے چلی جاتی ہے ان کا آپس میں یہی جو ہے نا منانہ روٹ نہ چلا رہے گا اور بھاگی رہ گی ہم اپوزیشن میں پیٹی آئی کو اپوزیشن میں ڈیکھیں گی کیونکہ ان کے پاس بھی ایک مجورٹی نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس اور ان کا جو ایک چیز دانی ڈیمانڈ ہر علمے ایم کے ہم جو ان کو بہت بلیک میل کرے گی اور اتنا بلیک میل کی یاد رکھیں گے ایم کے ہم ہر بات پر بلیک میل کرے گی جو یہ ملینہ کنی بلیک میل ہوگی کہ اس سے اتنے غلط فیصلے کرایا جائیں گے اور یہ غلط فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی جی ہم جیسے میہ صاحب نے پیچھے کی ہیں میہ صاحب نے پیچھے پیٹی آئیر میں اس لیے غلط فیصلے کی ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہم دوبارہ آپ کو لائیں گے تو اس لیے یہ جو ساری صورتحال مریم نواز سے میرے خیال کمپیٹرڈ لوگ جو ہے بہت زیادہ پنجاب میں موجود ہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میہ صاحب نے جو مریم نواز کو لگا کہ آپ نے آپ کو ویڈرا کر لیا پرائم منسٹری سے تو یہ صورتحال پاکستان کی بڑی کریٹیکل ہو چکی ہے یہ چھ مینے سال سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چلنے والی اور اگر پیٹی آئی کو میری ڈیڑھ پیٹی آئی کا پس ملتا ہے تو پیٹی آئی جو ہے وہ پھر آکے اپنی گورنمنٹ بنائے گی اتروایس اپوزیشن میں بیٹھے گی ٹھیک ہے بات ہے کہ پیٹی آئی کے لئے گورنمنٹ لے نہیں سکتا سوائے پیٹی آئی کے بلکل ٹھیک ہے گورن نہیں کہہ سکتا لیکن اگر آپ لوگ بس کوئی جو نہیں ہے زیمہدار بننے کو زیمہداری دے ایک بلوچستان کی صورتی آئی آپ کی سوچ سے زیادہ خطرناک صورت کے لئے اتروای کر چکی ہے وہاں پر پہلے بھی بادامنی تھی دہشتگردی تھی اور اب تو شٹر ڈاؤن ہڈتال چل رہی ہے اور وہ لوگ سڑکوں کے سڑکوں پر دھرنے دے کے بیٹھے ہیں اس لئے بلوچستان کو کٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ٹھیک ہو گیا سہی ناظرین چونکہ بات ہی کر رہے تھے کہ اگر پنجاب نولی کا اور سن پیپلز پارٹی کا بلوچستان بھی اگر پیپلز پارٹی کا تو کیا صرف اور صرف کپی بل جائے گا ٹی ٹی آئی کے لئے اور اس کے علاوہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں چاہے وہ ہم سیاسی دیکھ لیں سماجی دیکھ لیں معاشی معاملات ہمارے آنے والی نہیں حکومت و اقتدار میں برا جمان ہونے جا رہے ہیں سماجی دیکھیں گے ابھی تو آئیے میں سے نئے قرض کے لئے کوئی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس حالے سے بھی انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے کہ کیا سیاسی صورتحال ہونے جا رہا ہے تو اپنے پینل کو ان کو شکریہ دا کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے بات ہی سوالے ایکسی طرح میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایکسی طرح میں بات کریں گے ایکسی طرح میں بات کریں گے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ